ہلو گائز میں ہوں آپ کا دوست زیر آج میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں جو پتنگ پہ آدھاری تھے اور دھار مندر ہیمہ مالنی اور اچھا ہے کمار اور ٹینکل کھنہ اب معلوم کیا ہوتا ہے لوگوں میں آپس میں فلم انڈیشٹی میں یہ لوگ کام کرتے ہیں پتہ نہیں دونوں میں کیا ہوا ایک دنی لوگوں میں گھم آسان کی ہو گیا اسی باتوں باتوں میں ہو گیا کہ ٹھیک آج ہو جائے اب لوگوں نے پوچھا کیا ہو جائے یہ لوگ بچپن سے بہت پتنگ لڑاتے تھے تو کہا ٹھیک ہو جائے دیکھتے ہیں نا اب ادھر سے ٹینکل کھنہ منا کریں ارے جانے بھی دیجئے اب ادھر سے ہمہ مالی بھی کہہ رہے جانے دیجئے آپ کتنا بڑا سمجھا کرئے تھوڑا وہ کہنا کچھ اور چاہ رہی تھی لیکن مو سے کچھ اور ہی نکل رہا تھا بہرحال دھرمیندر صاحب جائے بہت ہی بہادر ٹائپ کے لئے ہیں وہ اور کافی قابل آدمی ہیں انہوں نے کا ٹھیک ہو جائے اب چلے گئے دونوں الہباد کی کیپی کالیج گراؤنڈے وہاں پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا وہاں کیوں کہہ رہے ہیں وہ وہاں ہی سے لڑا میرا ویرو وہاں ہی رہتا ہے میرا امیت وہاں ہی رہتا ہے الہباد میں اس لئے میں الہباد سے ہی جا کے لڑاؤں گا اب اچھا ہے کمار سس میں پڑ گئے اور اور تو ٹھیک ہے بھائی صاحب وہاں ہی چلیں گے اب دونوں بھائی سنڈے کے دن پہنچ گئے اب سنڈے کے دن جب کیپی کالیج میں دیکھا تو وہاں پہ کرکٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے ہر کوئی کرکٹی پہ کھیل لائے جیسے ہی دیکھا کرکٹروں نے انہوں نے کہا کہ ہر اکچھے کمار اور دھرمیندر اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ لوگ پتنگ لڑانے آئے ہیں ہیلی کاپٹر سے ڈائریک ٹو اتر گئے فوج پوری گھپا کھا فوج چاروں طرح پہ دھنبھاری ہوئی اس کے بعد کیا ہوا ایک سائٹ پہ دھرمیندر کھڑے ہوگا ایک سائٹ پہ جو اکچھے کمار اب دونوں میں گھمہ سان کی پتنگ کبھی یہ کاٹے کبھی وہ کاٹ دے کبھی دھر کبھی برابر ہی برابر چل رہے تھے دونوں اب لاشٹ جو ہے اکچھے کمار ایک دم چھوٹی سی پتنگ جو کہ دھرمیندر جو ہے ابھی کافی ہے جو کہ ان کی آنکھوں کی تھوڑا پرابلم ہے دور تک نہیں دیکھ سکتے چھوٹی پتنگ اڑا دیا اور دھرمیندر کو بڑا بڑا پتنگ اڑا رہے تھے جو کو ان کو دیکھے اور اسی سے وہ کاٹ لیتے اب یہاں پہ دھرمیندر جو ہے سوچنے پہ مجبور ہو گئے بیچارے کہنے لگے کی جو ہے ایک چھے یہ تو گلت کر رہے ہیں آرے جنگ اور محبت میں سب جائز ایک چھے کمار بولا اچھا اڑا دیا بھائی دونوں نے اور ہیمہ مالی کو جو ہے بہت دور تک دیکھتا ہے اور وہ ان کی آنکھ کی روشنی آج بھی ٹھیک ہے اب پہنچ جا دیا دونوں جنہیں اب دھرمیندر سے ایک دھم چپکی ہوئی ہیں ہیمہ مالی پبلک پریسان کیا دھرمیندر سے ہیمہ مالی اتنا زیادہ پیار کرتی ہے کہ آج بھی چپکی بھائی ہیں تو لوگوں نے کہا یار کیا چکر بعد میں ہیمہ ہیمہ مالی چپک کے کہنا بیدھر کیچو ادھر کیچو چونکہ دھرمیندر جو صرف کھیچ پا رہے تھے دکھائی نہیں دے رہا تھا ان کو اکچھا کمار والا پتنگ اچھا بھائی پتنگ لڑ رہی تھی لڑ رہی تھی اب اوپر سے جو ہے ایسے کر کے یعنی نیچے جب ڈالیں تو ہیمہ مالی کہنے لگیا بھائی اوپر سے ڈالو اب اس کو جو ہے دھرمیندر کو ہسی آگے کی اوپر سے ڈالو نیچے سے ڈالو وہ کہیں اور ہی پہنچ گئے بعد میں دیرے دیرے کر کے جو ہے تینکل کھننا اچھا کمار سے کہنے گا رہے کہن وہ بڑے ہیں جانے تو اپنی پتنگ کو سائٹ کر کے ہٹاک اتار لاؤ اور وہاں پہ بھائی ان کو بڑکپن رکھنے کے لیے دھرمیندر کو کہنے لگے کہ بھائی ٹائم ہو گئے اب نہ لڑ پائے گی دونوں نے پتنگ کو اتار لیا اور اتار گئے وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے کہانی ختم ہو گئی دھنیواد